اسلام علیکم آئے سوچ میلے فیملی کیسے آپ لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیالیت سے ہوں گے اگر بات کریں مشغور و باروف ٹک ٹاکر جنت مرزا کی تو جنت مرزا کے فالوورز تو ملینز میں ہیں لوگ بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہیں ان کی آئے دن تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی رہتی ہیں لیکن اب کی بار پچھلے کئی دنوں سے ان کے اکاؤنٹ سے ہونے والی جو ویڈیوز تھیں وائرل اس پر لوگوں کو جناب ایک تجسس تھا ایک ایسی تزبزب میں شکار ہو گئے تھے لوگ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جنت مرزا جو ہیں کیا وہ کسی نئے ریلیشنشپ میں بند گئی ہیں اور جس کا وہ آغاز کر رہی ہیں اور اسی لیے وہ ایک سائلنٹ میسیج دے رہی ہیں مسلسل آنے والی ویڈیوز اور ان میں دکھائی دیے جانے والا لڑکا فلحال پتہ لگا لیا گیا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے اور اب آ کر یہ لڑکا جب سامنے آیا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس لڑکے کا جنت مرزا کے ساتھ کیا تعلق نکلا ہے اور وہ ویڈیوز جو اتنے دنوں سے چھوٹے کلپس کی صورت میں وائرل ہو رہی تھی اصل میں وہ معاملہ کیا تھا جنت مرزا کے ساتھ نظر آنے والا لڑکا جو ہے کیا واقعی ہی کوئی ان کا نیو ریلیشنشپ ہے یا پھر وہ کوئی اور ہی نکلائے یہ سارا کچھ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے اگر بات کریں پاکستانی ایکٹریس موڈل یشمہ گل کی تو ان دنوں موجود ہیں ٹرکی میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب نام آتا ہے یشمہ گل کا تو پھر بہت ہی سسپنس اور بہت ہی بولڈ قسم کی تصاویر کا ذکر بھی لازمی آتا ہے تو ایسی ہی کچھ تصاویر اور ویڈیوز جو کہ وائرل ہو رہی ہیں اور ان پر لوگوں کا کیا رسپونس ہے اور کیا کیسی وہ لگ رہی ہیں کیسی لکس انہوں نے اپنائی ہیں یہ سب ہی بتائیں گے آپ کو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ لوگ جلدی سے جائیے اور چینل کو پہلے سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتا چلتا رہے تو چلیے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر بات کریں مشہور و معروف ٹکٹوکر جنت مرزا کی تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ویسے تو بہنیں تین ہیں لیکن سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے ان تینوں بہنوں میں وہ جنت مرزا کو ملتی ہے جنت مرزا کے فینز جو ہیں وہ جنت مرزا کو بہت پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی جنت مرزا کی ایک فلم جو کہ انہوں نے سید نور کے ساتھ کی وہ بری طرح سے فلوپ ہوئی اور اس کے لیے بھی سید نور کا بہت سارے بیانات اور ویڈیوز وائرل ہوتے رہے کہ انہوں نے پہلے ان کے والد سے پرمیشن لی اور پھر جنت مرزا کو فائنلی اس میں کاسٹ کیا تو کل میں جا کر جنت مرزا جو ہے وہ اس فلم میں ناکام پرفارمنس کرتی رہی جناب جنت مرزا کی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے وہ فلم تو بری طریقے سے فلوپ ہوئی لیکن ان کے فالوورز کی تعداد پھر بھی کم نہیں ہوئی فالوورز کی تعداد بڑھتی جلی جا رہی ہے ملینز پر جا پہنچی ہے اب آپ کو بتائیں کہ جنت مرزا پچھلے کچھ دنوں سے کچھ چھوٹے کلپس کی صورت میں شیئر کر رہی تھی اپنے اکاؤنٹ انسٹراغرام پر جہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا لوگوں کو لگا کہ شاید یہ اپنے کسی نئی ریلیشنشپ کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہی ہیں اور لوگ ان دنوں کافی تذبذب کا شکار تھے کہ پتہ نہیں جنت مرزا کے ساتھ دکھائی دیا جانے مارا لڑکا جو ہے وہ کون ہے تو آپ کو بتائیں کہ اصل میں یہ ہے جنت مرزا کا نیا گانا اور اس ساؤنٹ ٹریک کے اندر آپ کو دکھائی دے رہی ہیں جلوے بکھیر رہی ہیں اپنے حسن کے جنت مرزا جنت مرزا کے حسن کی تعریفیں جو ہیں وہ اس وقت سوشل میڈیا پر ہر طرف چل رہی ہیں اگر بات کریں اس لڑکے کی جو کہ ان کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے تو یہ ایک سنگر ہے جن کا نام سرمت قدیر ہے اور یہ ان کے ساتھ پرفارمنس کرتے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو جو کہ بیسیکلی اس سانگ کے گلوکار بھی ہیں تیری گلی گانے میں جنت مرزا کی ادائیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا سارفین کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہیں اور جنت مرزا اس کے اندر بہت خوبصورت لکس کے ساتھ جلوہ گر ہوئی ہیں اور اگر آپ لوگوں نے یہ ٹریک ابھی تک نہیں سنا نہیں دیکھا تو جائیے اگر تو آپ جنت مرزا کو پسند کرتے ہیں تو جلدی سے یہ ٹریک بھی دیکھئے اور جیزا کہ آپ لوگ ساست کلپس میں دیکھ رہے ہیں اس میں جنت مرزا کی جو لکس ہیں وہ کیسی ہیں تو آپ جنت مرزا کی لکس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا جنت مرزا اس سے زیادہ اچھی لکس کر سکتی تھی یا پھر انہوں نے اپنا جتنا کیا وہ بیسٹ کیا تو چلیے آپ کو وہیں پر بتاتے ہیں یشما گل کی مٹ سامر کی سلسلے میں اس وقت بہت سارے آرٹسٹ ہمارے جو ہیں وہ بیرونے ملک جا چکے ہیں اور اپنا مٹ سامر انجوائے کر رہے ہیں اس سے پہلے سنبل اقبال گئی پھر اس کے بعد جناب دورے فشان کی بات کریں تو وہ بھی بہار تھی ان کی کچھ تصاویر وائرل ہوئیں پھر لنڈن سے مریب نفیس کی تصاویر وائرل ہوئیں اور اب فائنلی یشما گل بھی سامنے آ گئی ہے جو کہ ان دنوں موجود ہیں ٹرکی میں اور وہاں سے ان کی بہت خوبصورت تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان تصاویر میں جو ان کی ڈریسنگ ہے وہ ان کے فانس کو ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی ہے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہماری ایکٹرسیز جو ہیں وہ جب باہر جاتی ہیں تو وہ اتنی زیادہ اوور کیوں ہو جاتی ہیں اس میں ایک ویڈیو ہے جس میں یشما گل جو ہیں وہ بیلونز کو دیکھ کر کچھ تھوڑی سی ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں اس پر بہت ہی فنی قسم کے کومنٹس کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے جس میں ایک ساریف ان کو لکھتا ہے کہ غبارے دیکھ کر اتنا کیوں اچھل رہی ہو چھپکلی یہ تو ہمارے ہر شادی ہال کے باہر ہوتے ہیں اس قسم کے فنی کومنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے جیسا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کومنٹس میں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کی اسٹریسنگ پر گشما گل کو کیا ریسپونس مل رہا ہے خیلن باتوں سے ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا انہیں جو کرنا ہے وہ وہ کر کے رہیں گے اور اس قسم کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل کرتے رہیں گے بھیجتے رہیں گے سند کرتے رہیں گے آپ لوگ دیکھتے رہیں گے کڑتے رہیں گے سڑتے رہیں گے اور وہ اپنا کام کرتے رہیں گے امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو اس کے لیے لائک بنتا ہے مجھے دیجئے گا اجازت تل دین تک کے آر اللہ حافظ